مسجد الاخصہ یہ وہ مسجد ہے جس کا نام یقیناً ہر مسلمان نے سنا ہوگا دنیا میں مکہ مدینہ کے بعد تیسری اگر کوئی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے تو وہ یہی مسجد ہے آپ سبھی جانتے ہیں یہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ بھی تھا آج اگر آپ انٹرنیٹ پر ٹائپ کریں گے مسجد الاخصہ تو آپ کو جو تصویر دکھائی جائے گی وہ مسجد الاخصہ کی نہیں بلکہ دوم آف دا راک دوم آف دا راک یا قبط السخرہ مسجد اس کو کہا جاتا ہے اس کو بنوایا تھا ملک ابن مروان نے علماؤں نے ہمیں بتایا اور ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کے سفر پر گئے تھے ہلو دوستوں میں ہوں آمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انٹرنیشنل نیوز فیور آج میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ دوم آف دا راک کے اندر کیا ہے اور مسجد الاخصہ کی ریئر فوٹیج جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی امپورٹنڈ اور نولیجبل ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ہمیشہ ملتی رہے دوستوں آپ کو دو ویڈیو دکھائی جائیں گی پہلا ویڈیو دوم آف دا راک کا ہے جہاں سے میراج کا سفر کرا تھا ہمارے نبی نے اور دوسرا ویڈیو مسجد الاخصہ کا ہے جو پہلا کعبہ تھا مسلمانوں کا یہ ایک تاریخی جگہ ہے ہمارے لیے اس کا علم ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیوں اس کا سب سے بڑا ریزن ہے دجال کے آنے سے کیونکہ اسرائیل کا یا یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا مسیحہ یا دجال اس وقت ظاہر ہوگا اس کی آمد اس وقت ہوگی جب یہودی لوگ نعوذ باللہ مسجد الاخصہ کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل وہاں پر بنا لیں گے جس کی وہ ہر ممکن کوشش آج کر رہے ہیں اس کا پورا مکمل ویڈیو میں آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کو ضرور بنا کے دوں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہودیوں کا کیا پلان ہے اور ہم اور ہماری قوم کہاں کھڑی ہے تو دیکھئے پہلا ویڈیو دوم آف دا راک کے اندر کا تو دوستوں یہ ہے دوم آف دا راک بڑا ہی خوبصورت اسٹرکچر ہے تاریخی اور بہت ہی مقدس جگہ ہے اس کو بنوایا تھا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس جگہ کو جہاں سے ہمارے نبی میراج کے سفر پر گئے تھے اس پوری بلڈنگ کے آس پاس سورہ یاسین لکھی گئی ہے آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے سورہ یاسین اس پوری بلڈنگ کے آس پاس کور کرتے ہوئے لکھی گئی ہے بڑی ہی خوبصورت طریقے سے اس پر سورہ یاسین کو لکھا گیا ہے اب آپ دیکھئے غار کے اندر کی کچھ فوٹیچ یہ جو آپ کو آگے دکھائی جائیں گی یہ ہے غار کے اندر کی جگہیں ہیں جہاں سے میراج کا سفر ہوا تھا آپ کے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار سے میراج کے سفر پر گئے تھے اس پوری جگہ کو کور کرا ہے دوم آف دا راک سے یہ جو باہر کا آپ اسٹرکچر دیکھتے ہیں جو گولڈنگ آپ کو شو کرتا ہے دکھتا ہے تو یہ پورے اسٹرکچر کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ اس غار کو اس مقدس جگہ کو پروٹیکٹ کرا جا سکے یہ بہت ہی ریئر فوٹیج ہے کیونکہ اس کو شوٹ نہیں کرنے دیا جاتا وہاں کے لوکلز لوگ بھی منع کرتے ہیں اس کو شوٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ جگہ اتنی مقدس اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بہت اہمیت ہے تو اس جگہ کو شوٹ کرنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس ویڈیو کو شوٹ کرا ہے وہ خود ایک جرنلسٹ ہیں پراپر پرمیشن کے ساتھ انہوں نے اس ویڈیو کو شوٹ کرا ہے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں گے جو ویڈیو آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر چل رہا ہے تو آپ کو اس میں غار جو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ایک روشنی نظر آئے گی ایک جگہ سے روشنی آتی ہوئی وہ ایک ہول ہے جو بتایا جاتا ہے کہ جہاں سے رسول پاک میراج کے سفر پر گئے تھے اسی کے پاس آپ کو ایک پول یا پلر بھی نظر آئے گا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے نبی بیٹھ کر دعا کرتے تھے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہاں پر کچھ عورتیں نماز بھی پڑھ رہی ہیں کچھ مستورات وہاں پر نماز عدا کر رہی ہیں تو وہاں پر لوگ جا کر نوافل پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مقدس مقام ہیں وہاں پر جا کر اپنی جو عبادتیں ہیں ان کو پیش کرتے ہیں جس بھی مسلمان کو یہاں کے بارے میں پتا ہوگا اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ کتنی اہم جگہ ہے ہمارے لیے اور اس کے دل میں اپنے دین کو لے کر محبت ہوگی اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ یہاں پر آنے کی تمنا ضرور کرے گا اور جس کسی کے بھی پاس یہاں تک پہنچنے کے دنیاوی اسباب ہوں اس کو یہاں ضرور آنا چاہیے تاکہ اس ہسٹوریکل جگہ کو جو کہ مسلمانوں کے حساب سے بہت ہسٹوریکل جگہ ہے اس کو دیکھا جائے اس غار کا پورا فوٹیج آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اوپر کا حصہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہاں باہر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فوٹ پرنٹ یا ان کے پیروں کا نشان بھی ایک موجود ہے جس میں سے آج تک خوشبو آتی ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور سونگا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آج تک انہوں نے اس طرح کی خوشبو کو کبھی نہیں سونگا بہت ہی الگ بہت ہی یونیک خوشبو اس فوٹ پرنٹ میں سے آتی ہے تو دوستوں یہ جو دوسرا ویڈیو ہے یہ ہے مسجد الاخصہ کا یہ نیچے کی طرف جو ہے یہ انٹرنس ہے یہ سیڑیاں نیچے جا رہی ہیں الاخصہ کے لیے بہت پرانا اسٹرکچر ہے بہت ہی مقدس مقام ہے اس مسجد کے اندر جو بڑے بڑے پتھر اور پلر لگائے گئے ہیں کہا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کے ہیں یہ آگے ویڈیو میں آپ کو شو ہوگا پلر جو جنہوں نے جس کی تعمیر کری تھی سلمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کیا رہی گئی تھی تو یہ پلر جو ہیں وہ آپ کو آگے شو کریں گے اس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے یہاں پر رمضانوں میں احتقاف کیا جاتا ہے آپ کو بتا دوں الاقصہ نام سے ایک پورا کمپاؤنڈ ہے جس میں ڈوم آف دا راک مسجد الاقصہ مسجد عمر اور بھی کئی مقدس اور تاریخی مقام ہیں یہاں پر اس کمپاؤنڈ کو چاروں طرف سے بڑی بڑی دیواروں سے کور کیا گیا ہے یہ سیڑیاں بھی اور نیچے جا رہی ہیں اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ مسجد کی صفے نظر آ رہی ہیں یہ مسجد آگے تک جائے گی زمین سے بہت نیچے ہے یہ اسٹرکچر اس مسجد میں جو پلر ہیں جس کے اوپر یہ مسجد کا پورا اسٹرکچر کھڑا ہے وہ ہے دیکھنے لائق کیونکہ کہا جاتا ہے اور کتابوں میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ اس کو سلمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروایا تھا ان پلروں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے اس کو آس پاس سے کور کر دیا گیا ہے ان سارے پلروں کو پروپرلی کور کرا گیا ہے اور اس کے اندر جو آپ کو بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کے پتھر ہیں جن کو لگایا تھا یہاں پر جنوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے ان کو حکم دیا گیا تھا جنوں کو حضرت سلمان علیہ السلام نے ساتھی یہاں پر یہ بہت ہی انتہائی اہم جگہ ہے ہمارے لیے یہاں پر آگے آپ کو ایک لائبریری بھی دکھے گی اس لائبریری کے اندر یہاں کی پوری تاریخ آپ کو ملتی ہے اس مسجد میں ایک محراب ہے یہ محراب جو ہے اس کے بارے میں دو روایات ہیں ایک یہ کہ یہ زکریہ علیہ السلام کا محراب ہے جہاں پر آپ عبادت فرماتے تھے اور دوسری روایت اس کے لیے یہ ہے اور یہاں کے لوکل لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ میراج کی رات میں یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی ساتھی آگے اس مسجد کے اندر اس پورے سٹرکچر کو آپ دیکھئے آگے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک کوئہ دیکھے گا یہ جو کوئہ ہے اس کوئے کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کوئے کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے بہت پرانا مسجد کے زمانے کا کوئہ ہے اس کوئے کو زیتون کا تیل جمع کرنے کے لیے بنوایا گیا تھا کیونکہ پرانے وقت میں زیتون کے تیل سے چراغ جلتے تھے روشنی کے لیے تو لوگ اپنے گھروں سے تیل لے کر آتے تھے ڈونیٹ کرتے تھے اور اس کوئے میں لاکیر اس تیل کو ڈال دیا کرتے تھے جس سے مسجد میں جو ہے وہ چراغ جلائے جاتے تھے روشنی کی جاتی تھی تو دوستوں بہت ہی مقدس مقام ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہر ایک انسان کو اگر اللہ ان کو ازباب دے ہمت دے طاقت دے تو ضرور آنا چاہیے اس مقدس مقام کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پر آ کر اپنی حاضری ضرور دینی چاہیے کیونکہ اس ایک ایک جگہ اس جگہ پہ جو پورا مسجد الاخصہ کا کمپاؤنڈ ہے ایک ایک جگہ بے انتہا برکت والی ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مرنے گا کہ ہمارے اسلاف کی قربانی ہے اور ان کی محنت تو دوستوں آج کے آپ کو اس ویڈیو میں میں نے بتایا دوم آف دا راک اور مسجد الاخصہ کے بارے میں اس ویڈیو میں میں جتنا کور کر سکتا تھا میں نے کور گرا اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ اس کو ہر ایک تک پہنچایا جائے یا دکھایا جائے اس کے اندر کی فوٹیج تو اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیوز اور انٹرنیشنل نیوز کے لیے ہمارے چینل انٹرنیشنل نیوز فیور کو سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ تھینک یو سو مچ